سلام علیکم دوستو دوستو سچ کی آواز پاکستان میں آپ سب کو خوش حمدید اور دوستو آج یہ بارہ رمضان المبارک ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے غریب عوام پر ایک اور بم گرایا گیا ہے کیونکہ جو آٹا ملتا تھا ساڑھے چھے سو روپے تروڑا گورنمنٹ کا جو پنجاب کاٹا تھا جو کہانے کے قابل دنی تا کل چوکر ہی اس کو بندہ کہہ سکتا ہے وہ آج پہنچ گئے عام مارکیٹ میں پندرہ سو روپے کا تو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ کیا بنے گا اس ملک میں غریبوں کا کیونکہ روز بروز مہنگئی بڑھتی جا رہی ہے اور اس سپید پوش آدمی تو اس میں تقریباً دپ کے رہے چکا ہے کیونکہ کاروباری حالات بھی اس وقت ملک میں انتہائی کمزور ہے اور ابھی تک تو کوئی چانس نہیں بند رہا ابھی امید یہ یہ کہ الیکشن ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی پلکی اس میں چینجنگ آ جائے تو بہتری کی طرف چلا جائے نہیں تو حالات بہت ہے اس وقت مشکل ہے دوسرا یہ ہے کہ رمضان بھی ہے اور مہنگائی بھی ہے اور سپید پوش آدمی کا اس وقت گزارہ مشکل ہے اس ملک میں تو جو بندے جو لوگ زکاة دینا چاہتے ہیں لوگوں کو تو ایسے لوگوں کو دے جو سپید پوش ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پیلاتے ہیں اپنی عزت کی وجہ سے اپنی عزت نفس کی وجہ سے کسی کے آگے وہ ہاتھ نہیں پیلاتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امداد کرنی چاہیے ان کو اپنا زکاة دینا چاہیے اور باقی اللہ ہم پہ بھی اپنا رحم کرے اور اس ملک پہ بھی اپنا رحم کرے اور ہمیں اپنے دعاوں میں یاد کیجئے گا سپورٹ کیجئے گا ہمارے چینل کو بھی لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمیں بھی آپ کی طرف سے سپورٹ مل سکیں تو آخر میں اللہ حافظ شکریہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو